جائیں گے گھر کے اس محیلہ کا فون بند کرا کے سرکاری گاری میں بٹھا کے پیچھے والے دروازے سے نریندر موڈی کے گھر لے کے جائے جاتا ہے اور اس کے بعد she was taken to the first floor and given a room across the chief minister's bedroom اس کو first floor میں لے جاتے ہیں اور موڈی جی کے bedroom کے بگل والے کمرے میں کہتے ہیں تمہیں یہی رہنا ہوگا اگلے دن وہ محیلہ لکھتی ہے کہ ہولی کا تہوار تھا اگلے دن بہت سارے لوگ موڈی جی سے ملنے آئے لیکن موڈی جی کے وقت تھوڑی دیر کے لیے نیچے گئے ملنے کے لیے اس کے بعد واپس کمرے میں آگئے ان ملنے والوں میں آنندی بین پٹیل بھی گئی تھی شری موڈی attended to them briefly and returned to his quarters وہ تھوڑی دیر کے لیے لوگوں سے ملے اور اس کے بعد اپنے کمرے میں واپس آگئے یہ محیلہ اس بیت میں بیمار بھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ طبیعت خراب ہے کسی ڈاکٹر کو بلا دو تو موڈی جی کیا کہتے ہیں اس سے موڈی جی اس سے کہتے ہیں کہ calling of physician is impossible ڈاکٹر کو تم بلا ہی نہیں سکتے کسی کو پتہ لگ جائے گا کہ تم یہاں پہ آئی ہوئی ہو اور اس کے بعد موڈی جی اس کو اپنے جیون کی گھٹنائیں سنانے لگ جاتے ہیں اور اگلے باہر اس کو کار سے دے جا جاتا ہے اس کے بعد اسی افیڈیوٹ میں لکھا ہے جو سپریم کورٹ کے اندر جمع کیا گیا ہے کہ وہ مہیلہ بھاونگر جاتی ہے جس وقت موڈی جی ساؤت افریقہ کے ٹور میں گئے ہیں اور وہاں سے بھی موڈی جی کو چین نہیں پڑتا وہاں سے بھی اس کو فون اور سمس کرنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں پیٹیشنر found that she was constantly in touch with شریم موڈی who was abroad and probably in ساؤت افریقہ at the time she also conveyed to the پیٹیشنر that شریم موڈی asked her about the پیٹیشنر of his routine and habits and whether the پیٹیشنر knew about the relationship they shared in one conversation miss showed the پیٹیشنر a text message that the chief minister has sent her from abroad اور خاص طور پہ اس مہیلہ سے بات کرنے کے لئے الگ موڈی جی نے رکھا ہوا تھا وہ موڈی نمبر بھی اس افیڈیوٹ کے اندر دیا گیا ہے اس کے باہر اس پہ بھی آدھا خطرناک بات ہوتی ہے اس پیٹیشنر پردیف شرمہ جنہوں نے سپریم کورٹ میں افیڈیوٹ دیا ہے ان کے پاس ایک لیٹر آتا ہے کہ یہ ایک سیڈی ہے اس مہیلہ کی کسی ویکتی کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے اور وہ سیڈی جو ہے وہ سرکار کے پاس ہے اسی لئے پردیف شرمہ اس مہیلہ سے ملنا بند کر دیں اور اس لیٹر کے آنے کے بعد پردیف شرمہ کے ساتھ کئی طرح کے طور سے رونے لگتے ہیں اور پردیف شرمہ یہ کہتے ہیں لاشٹ میں یعنی کہ موڈی جی کو یہ لگا کہ موڈی اور اس مہیلہ کے بارے میں جو ویڈیو سیڈی ہے وہ خود اس پیٹیشنر کے پاس آگئی اور اسی لئے اس پیٹیشنر کے ساتھ کئی طرح کے کیس اور کئی طرح کے معاملے درس کر کے ان کا پورا کیریئر بڑھ بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اجیکس مہدے یہ سیڈی اور آڈیو ریکارڈنگ اس کے بہت شوق ہیں جندر گپتہ جی کو آج ان کے سارے شوق پورے کر دیتے ہیں سویدان صبح کے اندر ابھی بھی گئے کہ میں جا کے باہر دکھاؤں گا لوگوں کو ایک آڈیو سیڈی ایک سیڈی میں اس ویدان صبح میں آن ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں اور یہ سیڈی امیت شاہ کی ہے امیت شاہ کی پولیس عدیقاریوں کے ساتھ بات چیت کی ہے اور یہ سیڈی وہ گھنونا سچ ہندوستان کے سامنے لے کے آتی ہے کہ کیسے ایک مکھے منتری ایک لڑکی اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی کے پیچھے پڑتا ہے اور پیچھے کیسے پڑتا ہے پوری کی پوری پولیس اس کے پیچھے لگاتا ہے کیبل پولیس نہیں وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی اور یہاں تک کی ایٹی ایس کے عدیقاریوں تک کوئی ایک لڑکی کے پیچھے لگا دیتا ہے اس کی ایک ایک پل کی خبر رکھنے کے لیے پولیس عدیقاریوں کے بیچ میں خود پولیس عدیقاری سنگھل دو سو سرسد فون کال کا ریکارڈ ہے دو سو سرسد کالوں کا ریکارڈ دیا گیا ہے سی بی آئی کے پاس بھی دیا گیا تھا اور اس میں سنگھل نے خود بولا ہے اگستے لے کر سپٹیمبر دو ہزار جار نو کے بیچ میں اس لڑکی کے پرائیویٹ مومنٹ اور پرائیویٹ کنورجیشنس کو ریکارڈ کرنے کے لیے پیچھا کرنے کے لیے ہمیشہ کس طرح کیسے پولیس والوں کو نردیش دے رہے میں چاہتا ہوں سدن کے اندر اس ٹیڈی کو چلائے تھے سر کیا تھے ہمارا کمپنی ماہ سے لوکیشن دید ہو ہمارا پان چاؤں آگے چاؤں آگے اوگن تیس سو لوکیشن پر تھیا جاؤں یہ اوگن تیس سو پانا چھو اپنا چھوکرا جوڑے جیانا کی بات نہ سر اس میں ہمیں شادی سنگل نام کے عدیگاری کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاں گجراتی میں یہ بات رہی ہے اور ان کو یہ بول رہے ہیں کہ اس جگہ کے موبائل تاور کی سارے ریکارڈنگ لے لو جس ہوتل میں وہ رکھی ہے سارے ریکارڈنگ لے لو اور جو لڑکا اس لڑکی سے ملنے کے لئے آنے والا ہے اس کے سارے ڈیٹیل چاہیے آگے سنوئے نام کے لئے آنے والا کہوں گے چہویں گے ساتا چنین کسین ہاں جی رہے ہونے سánدھان ساندھان جو ان آجا ہونے جاہاں گا سیو اروبGraوں جا سن ہوتا ہو اس نے بنالے میں راکھن ایتا ہوتا ہے ٹوہ جو رہے ہیں رہ کے لئے ہو ان tariffs drop em وہ لڑکی شام کی فلائٹ سے مومبئی جانے والی ہے اور مھودی جی اردکاری کو کہہ رہے ہیں کہ ڈوڈے wishes ڈیوڈ پ ہائیٹ ہے کسی حالت میں بھی مومبئی نہیں پہنچنے چاہیے عمیشہ عمیشہ بولوں اور بار 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 بول رہے ہیں کہ sahip کو سب پتہ ہے سب پتہ ہے وہ سب پتہ کرنا چاہتے ہیں اس لڑکی کے بارے میں سب کو سب پتہ ہے اور کسی بھی حالت میں یہیں ممبئی نہیں پہنچنی چیے لڑکی صرف چیز مرک کیios چین یارко ہی نیغرد تیٹے والد ان مین کیدر ایک نیغرد ہاتے ہیں تو پہل د موٹ advisor موسیقی موسیقی موسیقی